آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ اسباق میں اسم کی تعریف ہم نے شروع کی تھی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اسم جو ہے وہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی نفسی ہی اے فی نفسی ما دلہ جو اس کلمے کی ذات میں ہوتا ہے تو فی نفسی ہی کی ہا ضمیر کس کو لٹائی ماں کو اور ماں سے کیا مراد ہے کلمہ مراد ہے بھئی تو مختصر لفظوں میں یوں کہو کہ فی نفسی ہی کی ضمیر کلمہ کو راجے ہے تو اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کلمہ کی ذات میں ہوتے ہیں اور کلمہ کی ذات میں معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ خود اس پر دلالت کرتا ہے وہ کسی اور کلمہ کا محتاج نہیں ہے محتاج نہیں ہے اور پھر اس کے بعد یہ گزشتہ سبق میں مصنف نے ایزاہ کی عبارت نقل کی تھی میں نے آپ کو بتلایا کہ علامہ ابن حاجب نے یہ کافیہ کو مفصل سے اخذ کیا ہے اور اسی مفصل کی ایک علیدہ شرابی کی ہے صاحب کافیہ نے جس کا نام ایزاہ ہے اس ایزاہ کے اندر انہوں نے مفصل کی وضاحت کی ہے تو قال المصنف فی الائزاہی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں سے صاحب جامی جو ہیں وہ ایزاہ کے عبارت نقل کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو معنن فی نفسی ہی یہ حاز امیر کلمہ کو راجے کی ہے لیکن صاحب کافیہ نے ایزاہ کے اندر یہ فی نفسی ہی کہ حاز امیر معنہ کو راجے کی ہے کس کو راجے کی ہے؟ معنہ کو بھئی معنہ فی نفسی ہی اگر پہلے کس کو لوٹائیں؟ کلمہ کو وہ ایسا معنہ جو کلمہ کی ذات میں ہو میں نے اس کا مفہوم بتلا دیا کہ معنہ کا کلمہ کی ذات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ خود بخود اس پر دلالت کرے وہ کسی اور کلمہ کے جڑنے کا محتاج نہ ہو لیکن اگر اس نفسی ہی کی حاز امیر کو کس کی طرف راجے کریں؟ معنہ کی طرف تو پھر تو کلام بن گیا معنن فی نفس المعنہ ایسا معنہ جو کس کے اندر ہے؟ معنہ کے اندر ہے تو فی آتا ہے ذرفیت کے لئے یہاں فی آیا فی سے ما قبل بھی معنہ اور فی کے ما بعد بھی معنہ تو گویا ذرفیت شیلی نفسی ہی لازمائی کہ ایک ہی شیہ ذرف بھی ہے اور ایک ہی شیہ مظروف بھی ذرف وہ جس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اور مظروف وہ جو اس کے اندر ہے تو جو چیز اندر ہے وہ اور ہوتی ہے اور جو ذرف ہوتا ہے وہ اور یعنی یوں کو ذرف اور ہے مظروف اور لیکن اگر فی نفسی ہی کی حاز امیر یہ معنہ کو راجے کریں تو پھر ذرفیت شیلی نفسی ہی لازماتا ہے اور یہ باطل ہے درست نہیں ہے ذرف بھی وہی مظروف بھی وہی ایک ہی چیز ذرف بھی ہے اور مظروف بھی ہے یہ باطل ہے یہ نہیں ہو سکتا بھئی ذرف اور ہوتا ہے اور مظروف اور تو پھر آگے صاحب کافیہ جنہوں نے ایزہ میں اس امیر کو کس کی طرف راجے کیا معنہ کی طرف وہ خود ہی اسے اعتراض کا جواب بھی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں فی ذرفیت کے لئے نہیں آیا بلکہ یہاں فی اعتبار کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے یعنی یہاں اعتبار کا معنی ملہوز ہے تو معنن فی نفسی ہی بائی معنی ہوا معنن بی اعتبار ہی فی نفسی ہی تو یہاں اعتبار کا معنی ملہوز ہے تو یہ یوں کہیں کہ یہ فی جو ہے اعتبار اور نظر کے معنی میں ہے تو ترجمہ یوں ہوگا معنن فی نفسی ہی ایسا معنی جو ثابت ہے اعتبار اپنی ذات کے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے ایسا معنی جو اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے یا یہاں اعتبار والا ترجمہ کیا ذرا نظر والا ترجمہ کرو ایسا معنی جو اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ثابت ہے بنظری الیہی فی نفسیہی ایسا معنی جو اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ثابت ہے یعنی معنی اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ثابت ہے کسی عمر خارج کی وجہ سے ثابت کسی عمر خارج کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی ابتداء کا معنی بھی شروع کرنا من کا معنی بھی شروع کرنا لیکن لفظ ابتداء میں نے جیسے ہی بولا آپ کو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آ گیا لیکن من کہوں گا تو من کا معنی آپ کو خود بخود سمجھ میں نہیں آئے گا تو گویا ابتداء کا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے ہی ثابت ہے یعنی خود ہی اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے اور من کا معنی خود سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کے ساتھ اس کے متعلقات کو نہیں جوڑیں گے مثلا میں آپ اس کے سامنے کہتا ہوں سیرتو من البسرہ تیلالکوفہ میں چلا بسرہ سے کوفہ تک یہاں من آیا اس من نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ سیر کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے بسرہ سے کہاں سے ہو رہی ہے بسرہ سے سیر کی تو یہاں اب من کا معنی سمجھ میں آیا لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ سیرتو اور بسرہ کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے سیرتو اور بسرہ کے اعتبار سے سیرتو اور بسرہ کو ختم کرو اکیلا من کہو تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو من کا معنی بھی کیا ہے شروع کرنا ابتداء کا معنی بھی شروع کرنا لیکن ابتداء کا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے کسی عمر خارج یعنی اپنے متعلقات کے اعتبار سے ثابت نہیں یہاں متعلقات ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جبکہ من کا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ثابت بلکہ اپنے متعلقات یعنی سیرتو اور بسرہ کے اعتبار سے ثابت ہے سیرتو اور بسرہ ہیں تو من کا معنی شروع کرنا بھی سمجھ میں آ رہا ہے ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں فی کس معنی میں ہے اعتبار کے معنی میں تو معنی اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے یہ یوں کہیں معنی اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ثابت ہے کسی عمر خارج کے اعتبار سے ثابت نہیں اور پھر اس کے بعد صاحب کافیہ جو ہیں صاحب کافیہ نے آگے عربوں کا کلام بھی پیش کیا کہ ہم نے فی کو اعتبار کے معنی میں لیا اور کہا کہ یہ ظرفیت کے لیے نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے اعتبار کے معنی میں ہے کہتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے ایک نیا معنی فی کا نہیں بیان کر رہے کلام عرب میں بھی فی اعتبار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے چنانچہ کسی گھر کے بارے میں کسی کو بتلاتے ہوئے عربی میں کہتے ہیں ادار فی نفسیہ حکم و حاقظہ یہ گھر جو ہے فی نفسیہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے حکم و حاقظہ اس کا حکم یہ ہے یعنی اس کی قیمت یہ ہے یعنی گھر ہے مثلا ایک کنال کے اندر ایک گھر بنا ہوا ہے بڑا شاندار گھر بنا ہوا ہے اب دوسرا شخص بتلاتا ہے گھر اور اخت کرنے والا یا کسی آدمی کو بتلاتا ہے کہ یہ گھر جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی جو اس پر میٹیریل لگا ہے اور جس طرح کی اس کی تعمیر ہوئی ہے اس تعمیر کے اعتبار سے اس کی قیمت ایک کروڑ روپے ہے اور اگر اس کے ساتھ آپ خارجی چیزوں کو بھی ملاو کہ یہ گھر فلاں محلے میں ہے یا فلاں شہر کے فلاں خاص علاقے کے اندر ہے تو پھر تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے بھئی ہاں اپنی ذات کے اعتبار سے مثلا اس کی قیمت اتنی ہے عمر خارج کا اعتبار نہ کرو صرف اس کے میٹیریل اس کی بناوٹ اس کی تعمیر وغیرہ کوئی دیکھ لو تو اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی قیمت اتنی ہے اور اگر امور خارجیہ کو ساتھ ملاو کہ یہ کس محلے میں ہے کس جگہ پر ہے اور یا اس کے فلاں فلاں بڑے لوگ اس کے پڑوس میں آباد ہیں تو اس اعتبار سے تو اس کی قیمت اور زیادہ ہے بھئی تو عربی میں بھی فی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اعتبار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ادار فی نفسیہ حکمہا کہ ذا کہ یہ گھر جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی قیمت یہ ہے تو دیکھو دار ہے موجود فی الخارج اور معنی جو ہوتا ہے وہ موجود فی الزہن ہے معنی کہاں ہوتا ہے ذہن میں اور دار کہاں پر ہے خارج تو جیسے خارج کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں بھی کبھی عمر خارج کا اعتبار ان کے ساتھ کیا جاتا ہے کبھی ان کے ساتھ عمر خارج کا اعتبار نہیں کیا جاتا اسی طرح جو معنی ہے معنی جو ذہن میں آتا ہے کبھی اس میں عمر خارج کا اعتبار ہوگا اور کبھی عمر خارج کا اعتبار نہیں ہوگا تو معنی فی نفسیہی معنی فی نفسیہی معنی کا مطلب آپ کو سمجھ میں آگیا کہ معنی اپنے ذات کے اعتبار سے ثابت ہے معنی اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ثابت ہے کسی عمر خارج کے اعتبار سے ثابت نہیں کہتے ہیں جب یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی تو آپ کو حرف کی تاریخ بھی سمجھ آ جانی چاہیے یہ کون فرما رہے ہیں صاحبِ کافیہ ایزاہ کے اندر کہتے ہیں حرف میں کیا کہتے ہیں الحرف ما دل على معنن فی غیری ہی وہاں فی غیری ہی کا لفظ لے کر آتے ہیں بھئی یہ کیا معنی حرف ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی اب آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آجئے نہیں چاہیے جیسے وہاں فی نفس ہی میں فی اعتبار کے معنی میں تھا یہاں پر بھی فی غیری ہی کس معنی میں ہے اعتبار کے معنی میں ہے یعنی حرف ما دل على حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے على معنن ایسے معنی پر فی غیری ہا جو ثابت ہے اس کے غیر کے اعتبار سے جو اس کے غیر کے اعتبار سے ثابت ہے یعنی اس کے متعلق کے اعتبار سے ثابت ہے خود من کے اعتبار سے شروع کرنا نہیں ثابت بلکہ اس کے جو متعلق ہیں سیرتو اور بسرہ ان کے اعتبار سے کیا ہے شروع کرنا کا معنی ثابت ہے تو فی غیر ہی کا کیا معنی کہ وہ معنی غیر میں نہیں ہے فی حق پر بھی ذرفیت کے لیے نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے اعتبار کے معنی میں ہے کہ وہ معنی غیر کے اعتبار سے ثابت ہے یعنی اس حرف کے غیر اور اس حرف کے غیر سے کون مراد ہے ہر لفظ مراد ہے یا اس کے متعلقات مراد ہیں اس کے متعلقات مراد ہیں کہ وہ ذکر ہوں گے تو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا جیسے من کے ساتھ سردو اور بسرہ ذکر ہوئے تو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا تو حرف کا معنی ثابت ہوتا ہے غیر کے اعتبار سے یعنی اپنے متعلق کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے خود ثابت نہیں ہوتا بات سمجھ میں آ گئی اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ آگے ومحصولوہو جو ہے یہاں سے محصول اور خاصل کی بحث شروع ہو رہی ہے محصول اور خاصل کہلیں یا خاصل اور محصول کہلیں یہ دونوں لفظ آگے ذکر ہوں گے ومحصولوہو بھی اور آگے آٹھ دس سطروں کے بعد والخاصل بھی آئے گا تو یہ محصول اور خاصل کی بحث آ رہی ہے شرح جامی میں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ شرح جامی کی مشکل ترین بحث ہے اور بے انتہا پیچیدہ ہے علماء نے اس کو حل کرنے کے لئے بڑی محنت کی ہے اللہ ان سب کو ان کی محنتوں کی جزا نصیب فرمائے اور ان تقاریر سے یہ مقام حل ہو جاتا ہے ورنہ بڑا پیچیدہ ہے بڑا پیچیدہ پھر میں نے آپ کو وجہ بھی بتلائی تھی کہ شرح جامی کے تو عادت نہیں ہے کہ وہ زیادہ لمبی بات کریں اور اتنی پیچیدہ اور اتنی طویل بحث کو لے کر آئیں تو اپنی عادت کے برخلاف انہوں نے اتنی پیچیدہ اور اتنی طویل بحث یہاں کیوں کی میں نے بتلایا تھا اس کے علماء نے کئی وجوہات ذکر کی ہیں تین وجہیں میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ کم از کم یہ تین وجہیں آپ ذہن میں رکھیں پہلی وجہ یہ کہ اسم کی تعریف میں فی نفسی ہی آیا اور حرف کی تعریف میں آگے فی غیری ہی آئے گا بھئی تو صاحب جامی آپ کو بتلانا چاہتے ہیں مانا جو ہے فی نفسی ہی ہونا اور مانا فی غیری ہی ہونا ان دونوں کا کیا مطلب ہے تو وہ اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے شارح جامی اتنی طویل بحث لے کر آئے اور دوسری وجہ یہ کہ وہ بعض علماء کا رد کرنا چاہتے ہیں بعض علماء نے کیا فرمایا ہے کہ جیسے اسم اور فیل اپنے معنی پر خود دلالت کرتے ہیں فی نفسی ہی دلالت کرتے ہیں اسی طرح حرف بھی اپنے معنی پر فی نفسی ہی یعنی خود دلالت کرتا ہے تو صاحب جامی ان کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں دونوں میں فرق ہے بھئی دونوں اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتے بلکہ ان دونوں میں پانچ فرق ہیں ایک یہ کہ یہ دونوں معنی کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں ان میں فرق ہے یہ دونوں لفظوں کے اعتبار سے بھی ان میں فرق ہے حکم کے اعتبار سے بھی ان دونوں میں فرق ہے استعمال کے اعتبار سے بھی ان دونوں میں فرق ہے اور وضع کے اعتبار سے بھی ان دونوں میں فرق ہے کہ ایک معنی کے لیے وضع ہے دوسرا دوسرے معنی کے لیے وضع ہے تو پانچ فرق اس میں وہ بتلائیں گے اس پوری بحث کے اندر کہ اسم اور حرف دونوں معنی کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں اسم کا معنی مستقل بالمفہوم ہوتا ہے مستقلن سمجھ میں آتا ہے اسم سے اور حرف کا معنی مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا حرف سے مستقلن معنی سمجھ میں نہیں آتا دونوں کے لفظوں میں بھی فرق ہے اسم جو ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے متعلقات کا محتاج نہیں جیسے ہی لفظ ابتداء کہا آپ کو شروع کرنا سمجھ میں آ گیا لیکن مین کا لفظ یہ اپنے متعلقات کا محتاج ہے پھر ہی یہ اپنے معنی یعنی شروع کرنے پر دلالت کرے گا اس کے ساتھ سیرتو اور بسرہ ذکر کریں گے تو اس سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آئے گا ویسے سمجھ میں نہیں تو معنی میں بھی دونوں مختلف لفظوں میں بھی مختلف اور حکم کے اندر بھی دونوں مختلف ہیں یعنی اسم وہ محکومون علی بھی بن سکتا ہے اور محکومون بھی بھی بن سکتا ہے جبکہ حرف نہ وہ محکومون علی بن سکتا ہے اور نہ محکومون بھی بن سکتا ہے اور استعمال کے اندر بھی دونوں مختلف ہیں اسم اور حرف کہ اسم جو ہے وہ اپنے معنی کے سمجھنے اور سمجھانے میں متعلقات کے ساتھ استعمال اس کا ضروری نہیں ہے جبکہ حرف جو ہے اس میں اس کا معنی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس کا استعمال متعلقات کے ساتھ ضروری ہے اور وضع کے اندر بھی دونوں کے اندر فرق ہے کہ اسم جو ہے اس کو ایک معنی کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور حرف جو ہے اس کو جزیات کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ وہ معنی جزیہ پر دلالت کرتا ہے جیسے انسان کیا ہے کلی اور زید عمر بکر کیا ہیں جزیات تو جیسے ایک کلی ہوتی ہے اور ایک جزی اسی طرح اسم کا معنی کیا ہے وہ کلی ہے اور حرف کا معنی جزی ہے بھئی آگے اس کی وضاحت آ جائے گی بھئی تو یہ دوسری وجہ پہلی وجہ کیا یہ بحث اتنی طویل کیوں لائے کہ فی نفسی ہی اور فی غیری ہی کیا معنی بتلانا چاہتے تھے دوسری وجہ یہ کہ بعض علماء کا رد کرنا چاہتے تھے جنہوں نے کیا فرمایا تھا کہ عصم اور حد دونوں اپنے معنی پر خود دلالت کرتے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ امام راضی رحمہ اللہ نے عصم اور حد کی تعریف پر بڑے پیچیدہ اور مشکل اعتراضات کیے ہیں انہوں نے عصم کی بہت ساری تعریفات ذکر کی اور بڑے مشکل اور پیچیدہ اعتراضات کیے اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ علماء نح پر بہت بڑا اشکال تھا کہ انہوں نے عصم کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں لیکن کوئی ایک بھی تعریف ایسی نہیں ہے جس پر اعتراضات واقع نہ ہو کوئی ایسی تعریف جو جامع ہو مانع ہو اور اعتراضات سے محفوظ ہو ایسا نہیں ہے عصم کی تعریفات پر بڑے بڑے اعتراضات ہوئے حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقدمین اور متاخرین نے کوئی ستر کے لگ بھگ ایسم کی تعریفیں کی ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی صحیح تعریف نہیں ہے سب پر اعتراضات ہوتے ہیں اسی طرح علامہ ابن الانباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسم کی ایک بھی تعریف صحیح نہیں ہے اسی طرح امام راضی نے بڑے بڑے مشکل اور پیچیدہ اعتراضات کیے ہیں ایسم پر اور اسی طرح حرف پر اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ امام سیبوے کے بارے میں بھی علامہ لکھتے ہیں کہ امام سیبوے بھی اسیم کی جامع مانع تعریف نہیں جانتے تھے چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب میں فیل کی بھی تعریف کی ہے حرف کی بھی تعریف کی ہے لیکن اسیم کی تعریف نہیں کی لیکن میں نے بتلایا یہ کوئی عیب نہیں ہے وجہ یہ کہ بعض اوقات ایک چیز اتنی ظاہر ہوتی ہے کہ بچہ بچہ اس کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے ہر شخص اس کو جانتا ہے لیکن اس کی جامع مانع تعریف کرنا یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ وہ چیز بہت زیادہ واضح ہوتی ہے تو اس کی تعریف کرنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سورج سب سے زیادہ روشن اور چمکدار عین دوپہر کے وقت ہوتا ہے اور اس وقت کوئی نظر اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی دیکھو سب سے نمائع ہے لیکن کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا اسی طرح کبھی کوئی چیز بہت نمائع ہوتی ہے لیکن اس کی تعریف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جیسے دوسری مثال میں نے ذکر کی تھی جیسے نور ہے اسی طرح سرور ہے نور روشنی کو کہتے ہیں بھئی روشنی کو بچہ بچہ جانتا ہے لیکن روشنی کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت میں علماء پریشان ہیں بھئی تو اسی طرح سرور بھئی خوشی خوشی بچہ بچہ جانتا ہے خوشی کے سے کہتے ہیں لیکن خوشی کی حقیقت کیا ہے اس کی تعریف کیا کی جائے یہ بڑا ہی مشکل کام ہے علماء اس میں پریشان ہیں بھئی بات سمجھ میں آئے تو اسی طرح اسم بھی چونکہ بہت واضح اور نمائع تھا تو اس کی تعریف بڑی مشکل تھی اور میں نے بتلایا کہ یہاں پر یہ حاصل محصول کی بحث اس کے ذریعے صاحب جامی جو ہیں وہ آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو صاحب کافیہ اور صاحب مفصل نے اسم کی تعریف کی ہے دونوں کی تعریف ایک ہی ہے تقریبا انہوں نے جو اسم کی تعریف کی ہے وہ ہر اعتبار سے جامع مانع بھی ہے اور اعتراضات سے محفوظ بھی ہے چنانچہ یہ حاصل محصول کی بحث میں ومحصولہو اس کے تحت وہ میر سید السند کی عبارت لائیں گے میر سید السند جن کو میر سید شریف بھی کہتے ہیں یہ نحمیر والے ان کی عبارت لائیں گے اور وہ پھر فلسفی اصولوں کے مطابق وضاحت کریں گے اسم اور حرف میں فرق بیان کریں گے بھئی اسم اور حرف میں اور پھر آگے وال حاصل کے بعد جو ہے شارع جامع اپنی تقریر ساتھ ملائیں گے اور مکمل وضاحت کر دیں گے کہ اسم اور حرف دونوں الگ الگ ہیں اور یہ جو تعریف ہوئی ان کی جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے اور ہر قسم کے اعتراضات سے محفوظ بھی ہے تو میر سید السند اور ملاجامی رحمہ اللہ ان دونوں کا علماء نح پر عظیم احسان ہے کہ علماء نح پر ایک بڑا عیب اور اعتراض ہوتا تھا کہ علماء نح آپ کے ہاں سب سے زیادہ بحثیں اسم کی ہیں آپ کی کتابوں میں لیکن آپ کو اسم کی جامع معنی تعریف ہی نہیں آتی تو انہوں نے حق ادا کر دیا سب کی طرف سے اور بتلا دیا کہ اسم اور حرف کی جو تعریف کی گئی ہے وہ جامع بھی ہے مانع بھی ہے اور ہر قسم کے اعتراضات سے سلامت بھی ہے بات سمجھ میں آگئی تو آج ہم یہ حاصل محصول کی بحث شروع کریں گے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر وَمَحصُولُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِقِقِينَ حَيْسُ قَالَكَ مَا أَنَّ فِي الْخَارِجِ مَوْجُودًا قَائِمًا بِذَاتِهِ وَمَوْجُودًا قَائِمًا بِغَيْرِهِ كَذَلِكَ فِي الزِّهْنِ مَاقُولٌ هُوَ مُدْرَكٌ قَصْدًا مَلْحُوظًا فِي ذَاتِهِ يَسْلُحُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ وَبِهِ وَمَا قُولٌ هُوَ مُدْرَكٌ طَبْعٌ وَآلَةٌ لِمُلَاحَظَتِ غَيْرِهِ فَلَا يَسْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْهَا تو یہ محصول حاصل کی بحث شروع ہو رہی ہے یاد رکھو اس بحث کے چھے حصے ہیں اس بحث کے چھے حصے ہیں ان پر ذرا نشان لگا لو جب کلام تقسیم ہو جائے گا چھے حصے بن جائیں گے تو پھر آپ کے لئے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا بھئی میں نے بتایا یہ مشکل ترین بحثوں میں سے ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لئے آسان فرمائے بھئی دیکھو وَمَحْصُولُهُ یہاں سے شرعہ کا پہلا حصہ ہے وَمَحْصُولُهُ سے شرعہ کا پہلا حصہ ہے چھے حصے بنائیں گے ہم یہ ہے پہلا حصہ دو تین سطروں کے بعد آ رہا ہے فَلِبْتِدَعُ مَسَلًا بھئی فَلِبْتِدَعُ مَسَلًا مِل گیا دو سطروں کے بعد ہے فَلِبْتِدَعُ مَسَلًا یہ دوسرا حصہ ہے شرعہ کا نشان لگا لیا آگے پانچھے سطروں کے بعد ہے وَلْحَاسِلُوُ وَلْحَاسِلُوُ پھر اس سے پانچھے سطریں آگے ہے وَإِذَا عَرَفْتَ حَاذَا مِل گیا بھئی یہ چوتھا حصہ ہے شرعہ کا وَإِذَا عَرَفْتَ حَاذَا نشان لگا لیا بھئی یہ شرعہ کا چوتھا حصہ ہے اس سے آگے دو تین سطروں کے بعد ہے فَفِيْحَازَ الْكِتَابِ یہ شرعہ کا پانچھوں حصہ ہے اور اس سے پھر چار پانچ سطریں آگے ہے وَبِمَا سَبَقَ مِنَتْ تَحْقِيقِ وَبِمَا سَبَقَ مِنَتْ تَحْقِيقِ یہ شرعہ کا چھٹا حصہ ہے نشان لگا لیے تو یہ چھے حصے کر لیے ہم نے اس کے اب اس کو سمجھنا آسان ہوگا کتنے حصے ہیں چھے پہلا حصہ وَمَحْصُولُهُ سے ہے دوسرا حصہ فَالْابْتِدَا سے ہے تیسرا حصہ والحاصل سے ہے چوتھا حصہ وَإِذَا عَرَفْتَ حَازَا سے ہے پانچوہ حصہ فَفِي هَادَ الْكِتَابِ یہاں سے ہے اور چھٹا حصہ وَبِمَا سَبَقَ مِنَتْ تَحْقِيقِ زَهَرَةَ یہاں سے ہے نشان لگا لیے اچھی طرح اب دیکھو یہ جو بحث شروع ہو رہی ہے وَمَحْصُولُهُ سے لے کر وَالْحَاصِلِ تَك تو یہ وَالْحَاصِلِ سے مقبل تک یہ میر سید السند کی تقریر اس میں ذکر کریں گے اس وَالْمَحْصُولُ میں کس کی تقریر ذکر کریں گے میر سید السند کی تقریر ذکر کریں گے کہ انہوں نے کس طرح اس اسم اور فیل کے اندر فرق کو ذکر کیا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور وَالْحَاصِلِ سے آگے جو ہے پھر شارح جامی اپنی تقریر کریں گے اور پھر اس مقام کی مکمل وضاحت ہو جائے گی کچھ تقریر کس کی ہو گئی میر سید السند کی اور کچھ تقریر کس کی ہو گئی اللامہ جامی کی تو مقام بہترین حل ہو جائے گا بھئی بھئی ادھر دیکھئے وَمَحْصُولُهُ یہ شرعہ کا پہلا حصہ ہے محصول یاد رکھو محصول بمانے حاصل کے ہے محصول بمانے حاصل کے ہے محصول الکلام حاصل الکلام اور محصل الکلام سب کا ایک ہی معنی ہے تو محصول کس معنی میں ہے حاصل کے معنی میں ہے آپ کو ایک عجیب نکتہ بتلاوں بھئی عجیب نکتہ آپ نے پڑا ہے ایک ہوتا ہے اس میں فاعل ایک ہوتا ہے اس میں مفعول بھئی زربآل عزیب Zarبان اس میں فائل کیا آیا زاربؑ vyf فاتحؑ مکرمؑ یہ کیا ہیں اس میں فائل اور مذروبؑ مفتوحؑ مکرمؑ وغیرہ یہ ہیں اس میں مفعول یاد رکھو کبھی کبار اس میں فائل خلاف القیاس مفعول کے وزن پر بھی آ جاتا ہے کبھی کبار اس میں فائل خلاف القیاس مفعول کے وزن پر بھی آ جاتا ہے جیسے یہ محصول بمانے حاصل کے ہے وزن تو کونسا مفعول والا لیکن یہ کیا ہے اس میں فاعل ہے بات سمجھ میں آگئے اور بھی کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے لیکن قلیل ہوتا ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان وعدہو ماتیین دیکھو ماتیون اس میں مفعول ہے بروزن مرمیون بھئی تو کان وعدہو ماتیین ای آتیین بھئی یہ وزن تو اس میں مفعول کا ہے لیکن دراصل کیا ہے اس میں فاعل ہے بھئی اس میں فاعل ہے ماتیین بمانے آتیین کے یا دوسری مثال لے لیں جیسے حجاب مستور قرآن میں ہے حجاب مستور یہ مستور اس میں مفعول بظاہر لگ رہا ہے لیکن دراصل یہ اس میں فاعل ہے ایسا تیرن حجاب مستور ایسا تیرن حجاب پردہ اور ساتر چھپانے والا ڈھامپنے والا حجاباً مستوراً ایسا تیرن ایسا پردہ جو ڈھامپنے والا ہے حجاباً مستوراً ویسے تو لفظی ترجمہ بنتا ہے ایسا پردہ مستوراً کہ اس پردے کو بھی ڈھامپا گیا ہو اس پردے کو بھی وہ پردہ بھی کیا ہو مستور ہے حالانکہ نہیں یہ مستور کس معنی میں ہے ساتر کے معنی میں نہیں ایسا پردہ ساترن جو ڈھانپنے والا ہے چھپانے والا ہے بات سمجھ میں آگئے اور اسی طرح یاد رکھو کلام عرب میں کبھی اس میں مفعول جو ہے وہ خلاف القیاس اس میں فائل کے وزن پر بھی آ جاتا ہے پہلے تو تھا ماتین کس معنی میں تھا آتین کے معنی میں تھا اور مستور کس معنی میں تھا ساتر اور محصول کس معنی میں تھا حاصل اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے ہوتا اس میں مفعول ہے لیکن خلاف القیاس کس وزن پر آتا ہے اس میں فائل کے وزن پر جیسے سرن کاتم سرن کاتم سرن کہتے ہیں راز کو اور کاتم کتم کے معنی چھپانا تو یہ کاتم بمعنی مکتوم کے ہے سرن کاتم ای مکتوم ایسا راز مکتوم جس کو چھپایا گیا ہے یعنی پوشیدہ ہے تو یہ کاتم کس معنی میں کاتم بظاہر اس میں فائل لگ رہا ہے لیکن دراصل یہ کیا ہے اس میں مفعول ہے یا دوسری مثال لے لو جیسے ما ان دافقن ما ان دافقن یہ دافق بمعنی مدفوق کے ہے ما ان مدفوقن ایسا پانی جس کو اچھالا گیا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہ محصول بمعنی حاصل کے ہے ومحصولوہو یہ محصولوہو کی حاصل امیر اس میں دو احتمال ہیں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ راجعہ ہے ما قالہ بن الحاجب وہ جو علامہ ابن حاجب نے فرمایا ہے ایزاخ کے اندر یہ ساتھ ہی دو تین سطریں جو گزری ہیں ابھی ابھی اس محصولوہو سے پہلے یہ جو علامہ ابن حاجب کا کلام ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا الزمیر فیما دلع علامان فی نفسی یہاں سے جو ان کا کلام شروع ہو رہا ہے اس کی طرف راجع کریں جو علامہ ابن حاجب نے فرمایا اس کا حاصل یہ ہے اب آگے اس کی تشریح کرنے لگے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ محصولوہو کی حاصل امیر ما قالہ ابن الحاجب وما قالہو شارح کی طرف لوٹائیں یعنی شارح اور ماتن دونوں نے جو فرمایا ہے اس سارے کی طرف لوٹائیں اس زمیر کو کہ شارح اور ماتن جو کلام ہے اس کا محصول یہ ہے اس صورت میں یہ جو اسم کی تاریخ شروع ہو رہی ہے الاسم ما دلع ای کلمت دلت سے لے کر محوامحصولوہو سے پہلے تک یہ ساری عبارت کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں اسم کی تاریخ بھی آ گئی پھر اس کے اندر شارح یعنی ملاجامی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح بھی کی اور بتلایا کہ ما دلع سے کیا مراد ہے کلمت دلت اور فی نفسی ہی کیا ہے معنی کی صفت ہے اور فی نفسی ہی کی ضمیر کس کو راجے کی ما دلع کو راجے کر دی تو ان کا کلام بھی بھی آ گیا اور پھر آگے صاحب کافیہ کی ایزہ والی عبارت بھی آ گئی کہ انہوں نے فی نفسی ہی کی ہا ضمیر کس کو راجے کی ہے معنی کو راجے کی ہے تو اس سارے کا حاصل یہ ہے اب تشریح کرنے لگے ہیں اور یہ زیادہ مناسب ہے کہ دونوں کی طرف یہ جو ابن حاجب اور شارح نے فرمایا ہے اس سارے کی طرف اس ضمیر کو راجے کیا جائے کیونکہ آگے آگے وہ اس بات کو بھی ذکر کریں گے کہ فی نفسی ہی کی حاصل امیر چاہے کلمہ کو راجے کریں چاہے معنی کو راجے کریں دونوں صورتوں میں ایک ہی معنی بنتا ہے معلوم ہوئے سارے کی وہ تشریح کرنا چاہتے ہیں جو ابن حاجب نے فرمایا اس کی بھی اور جو شارح یعنی ملہ جامی نے خود فرمایا اس کی بھی تشریح کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں وَمَحْصُولُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْذُ الْمُحَقِقِينَ تو کہتے ہیں وَمَحْصُولُهُ اور محصول اس کا جو علامہ ابن حاجب اور شارح ملہ جامی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے مَا ذَكَرَهُ بَعْذُ الْمُحَقِقِقِينَ وہ ہے جس کو بعض محققین نے ذکر کیا میں نے آپ کو ابھی بتلایا کہ وَمَحْصُولُهُ کے بعد یہ وَلْحَاصِلُ تَكْ اس میں میر سید السند کی عبارت ذکر کریں گے میر سید السند نے فلسفی اصولوں کے مطابق معنی اسمی اور معنی حرفی کی تفصیل بیان کی اس کی وضاحت کی اور پھر آگے وَلْحَاصِل سے آگے جو ہے مُلَّا جامی رحمہ اللہ نحوی اصولوں کے مطابق اس کی مکمل پھر وضاحت کر دیتے ہیں تو یہ پہلا حصہ ہے شارعہ کا بھئی تو اس پہلے حصے کے اندر وہ معقول کو محسوس کے ساتھ تشبیح دے کر اس کی وضاحت کریں گے بھئی ایک ہے محسوس یہ جو محسوس جو ہمیں چیزیں خارج میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں جیسے دیکھو یہ پنکھا ہے یہ مسجد ہے یہ کتاب ہے یہ قلم ہے یہ پہاڑ ہیں یہ بادل ہیں یہ سب چیزیں ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں ان کو کہتے ہیں محسوس بھئی کیا کہتے ہیں محسوس اور ایک وہ چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ جو معنی اور جو مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے معقول بھئی وہ کیا ہے معقول بلکہ یوں کہو یوں کہو کہ یہاں دو ظرف ہیں بھئی ایک ظرف ہے خارج کا ظرف کیا ہے خارج کا اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ خارج ان کے لئے ظرف ہے یہ پنکھا بھی خارج میں موجود ہے یہ کتاب بھی خارج میں موجود ہے یہ پہاڑ بھی خارج میں موجود ہے تو یہ خارج ان کے لئے ظرف ہے تو یہ جو محسوسات ہیں ان کے لئے خارج ظرف ہے اور یہ جو معنی ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو یہ ذہن ان کے لئے ظرف ہے بھئی تو دو ظرف ہو گئے ایک ظرف کیا خارج اور ایک ظرف کیا ذہن خارج میں یہ چیزیں ہیں جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں اور ذہن میں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی جو مختلف چیزوں کی پہچان ان کے معانی اور ان کی صورتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں یہ سب معقول ہیں یہ سب کیا ہیں؟ معقول ہیں تو معقول جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے اور محسوس جو ہے خارج میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو اب دیکھو معنی ایک ہے معنی اسمی ایک ہے معنی حرفی معنی اسمی بھی کہاں پر آتا ہے ذہن میں معنی حرفی بھی کہاں آتا ہے ذہن میں لیکن دونوں میں فرق ہے معنی اسمی جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہے اور معنی حرفی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر نہیں ہے بلکہ وہ متعلقات کے اعتبار سے معتبر ہے متعلقات ہوں گے تو حرف کا معنی سمجھ میں آئے گا ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ معنی حرفی ہمارے ذہن میں ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا بات سمجھ میں آگئے تو آپ کو میر سید السند بتلائیں گے کہ جیسے محسوس جو ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہیں یہ دو قسم کی ہیں اسی طرح وہ معنی جو ہمارے ذہن میں ہے وہ بھی دو قسم پر ہے یعنی وہ جو معقول ہے اس کو تشبیح دیں گے کس کے ساتھ محسوس کے ساتھ جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور معنی تو ہے ذہن میں وہ تو ہماری نظر سے آجل ہے چھپا ہوا ہے وہ ہے خفی اور یہ چیزیں کیا ہیں ظاہر تو وہ جو خفی چیزیں ہیں خفی معنی وہ جو خفی چیز ہے اس کو کس کے ساتھ تشبیح دیں گے ظاہر کے جو چیزیں ظاہر ہیں تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے بھئی تو معقول کو کس سے تشبیح دیں گے محسوس سے اور اس کی وضاحت کریں گے یا اور دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ خفی کو جو پوشیدہ چیز ہے اس کو ظاہر کے ساتھ تشبیح دے کر اس کی وضاحت کریں گے چنانچہ میر سیدن سندھ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے خارج میں دیکھتے ہیں وہ جو چیزیں موجود ہیں وہ دو قسم کی ہیں وہ کتنی قسم کی ہیں وہ دو قسم کی ہیں کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے وہ اپنے وجود میں کسی غیر کی محتاج نہیں ہے اور ان کو ہم جوہر کہتے ہیں اور اس کو قائم بیز ذات کہتے ہیں مثلا آپ ہیں آپ کا اپنا الگ وجود ہے بھئی تو آپ کیا ہیں جوہر ہیں اور آپ کو قائم بیز ذات کہیں گے کہ آپ کا اپنا الگ وجود ہے یا جیسے کتاب ہے کتاب کا اپنا الگ وجود ہے یہ اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں قلم ہے قلم کا اپنا الگ وجود ہے یہ اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں پہاڑ ہے پہاڑ کا اپنا وجود ہے وہ اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں تو ان کو جوہر کہتے ہیں اور اسی طرح ان کو قائم بیز ذات کہتے ہیں کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہیں یعنی موجود ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں وہ صفات ہیں اور آراز ہیں ان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہوتا یہ غیر کے لئے صفت بنتی ہیں وہ غیر ہے تو ان صفات کا وجود بھی ہے وہ غیر نہیں تو ان صفات کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں جیسے زید کی صفت ہے سخاوت زید ہے تو زید کی سخاوت بھی ہے زید نہیں تو زید کی سخاوت بھی نہیں اس کو کہتے ہیں عارض بھئی کیا کہتے ہیں عارض یعنی صفت اور اس کو قائم بالغیر کہتے ہیں یعنی یہ غیر یعنی موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے یہ صفت موصوف ہے تو اس صفت کا بھی وجود ہے موصوف نہیں تو اس کا وجود بھی نہیں ہے دوسری مثال لے لو عارض کی یہ جو چیزوں کے رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں یاد رکھو یہ بھی عارض ہے صفت ہے ان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں جیسے دیوار کا یہ سفید رنگ ہے یہ دیوار کی صفت ہے اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں دیوار کا تو اپنا وجود ہے یہ تو جوہر ہے یہ تو قائم بھی ذات ہے یہ اپنے وجود میں غیر کے محتاج نہیں لیکن یہ جو صفیدی ہے دیوار پر یہ دیوار کی صفت ہے یہ قائم بالغیر ہے یہ دیوار ہے تو یہ ولی صفیدی ہے دیوار نہیں تو یہ ولی صفیدی بھی نہیں ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بھئی ہم تو صفیدی کو الگ بھی دیکھتے ہیں ہم بازار سے صفیدی لے کر آتے ہیں اور پھر دیوار پر سفیدی کرتے ہیں یا بازار سے ہم پینٹ کا ایک ڈبا لے کر آتے ہیں اور پھر اس دیوار پر پینٹ کرتے ہیں تو یاد رکھنا نہیں بھئی یہ جو بازار سے آپ سفیدی لے کر آتے ہیں یہ کوئی سفیدی یہ الگ چیز نہیں ہے یہ ایک خاص قسم کی مٹی ہے اور اس مٹی کے ہر ہر ذرے میں ہر ہر ذرے کی صفت سفیدی ہے ہر ہر ذرے کی کیا ہے صفت سفیدی ہے اسی طرح آپ بازار سے پینٹ کا ڈبا لاتے ہیں اس کے اندر وہ سفید رنگ ہوتا ہے آپ کہیں گے دیکھو یہ تو سفید رنگ بلکل الگ ہے آپ نے تو ہمیں کہا تھا سفیدی کا اپنا الگ وجود نہیں نہیں بھئی یہ سفیدی یہ جو ڈبے کے اندر ہے یہ کیمیکل ہے یہ خاص مادہ ہے اور اس کے ہر ہر ذرے کی صفت کیا ہے سفیدی ہے سفیدی کوئی الگ چیز نہیں دیکھو آپ اس کا تجربہ کر کے آرام سے پہچان سکتے ہیں آپ سفید پینٹ کا ایک ڈبا لے آئے اب آپ یوں کریں اس کے اندر ایک کپ ایک کپ نیلا رنگ ڈال دیں اور پھر اس کو خوب مکس کر دیں آپ دیکھیں گے سارا ڈبا نیلے رنگ کا ہو گیا بھئی وہ سفیدی کدھر گئی وہ سفیدی کدھر گئی اگر اس کا اپنا الگ وجود ہوتا تو نیلا رنگ ڈالا تھا سفیدی نکل کر الگ ہو جاتی نہیں اب وہ ساری سفیدی کسے بدل گئی نیلے رنگ سے بدل گئی معلوم ہوا وہ سفیدی ایک ایک ذرے کے صفت تھی آپ نے وہ صفت بدل دی وہ ختم ہو گئی سفیدی اس کا اپنا الگ کوئی وجود تھا ہی نہیں اب ہر ہر ذرے کے صفت نیلا رنگ بن گیا وہ ہر ذرہ نیلے رنگ کا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا یہ جو سفیدی یہ جو چیزوں کے رنگ ہیں یہ ایک عراض ہیں صفات ہیں ان کا اپنا الگ وجود نہیں تو جس طرح خارج میں جو چیزیں موجود ہیں وہ دو قسم کی ہو گئی کچھ قائم بزات ہیں اور کچھ قائم بلغیر ہیں اسی طرح ہم جب کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں ادراک کرتے ہیں وہ چیز ذہن میں آتی ہے تو وہ معقول ہے کس میں آگئی آقل میں آگئی معقول جو معلوم ہوا تو یہ جو معقول جو ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ بھی دو قسم پر ہے کچھ معقول وہ ہیں جو بزات مدرک ہوتے ہیں یعنی قصدن عقل کی ان کی طرف توجہ ہوتی ہے اور وہ ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں ہم ان کا ادراک کر لیتے ہیں اور کچھ معقولات وہ ہیں کہ جن کا ادراک عقل قصدن نہیں کرتی بلکہ طبعا ان کا ادراک ہو جاتا ہے طبعا ان کا ادراک ہو جاتا ہے اور عقل ان کو آلہ بناتی ہے دوسرے مدرکات کو جاننے کے لیے توجہ ہے کہ جس طرح محسوس چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ قائم بے ذات ہیں کچھ قائم بے غیر اسی طرح جو مدرکات مدرک ادراکہ یدری کو ادراک کا مانا ہے جاننا جاننا تو مدرک بمانے معلوم کے ہے جو چیز ہمیں معلوم ہوئی ہمارے ذہن میں آگئی ہم نے اس کو پہچان لیا یا جو دیکھو ہمیں آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے ذہن میں فوراں اس کی پہچان آجاتی ہے کہ یہ فلان چیز ہے یا فلان چیز ہے یا فلان چیز ہے تو ہمارے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کیا ہیں معقول بھئی معقول عام ہے یہاں پر اس سے تمام چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں وہ آگئی چاہے کلیات ہو چاہے جوزیات ہو سب اس میں داخل ہیں بھئی تو یہ جو معقولات ہیں یہ بھی دو قسم پر ہیں کچھ وہ ہیں جو مدرک ہیں قصدن اور بزاد یعنی عقل ان کی طرح بزاد توجہ کرتی ہے اور پھر وہ عقل میں آتے ہیں تو گویا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ملہوز ہوتے ہیں کچھ مدرکات کچھ مدرک جو ہیں ان کا ادراق قصدن ہوتا ہے اور عقل ان کی طرف قصدن توجہ کرتی ہے اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ملہوز ہوتے ہیں اور یہ جو مدرکات ہیں جن کی طرف عقل قصدن توجہ کرتی ہے اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ملہوز ہوتے ہیں یہ محکومون علی بھی بن سکتے ہیں اور کچھ مدرکات وہ ہیں جو ہمیں طبعا جن کا ہم ادراک کرتے ہیں قصدا نہیں ارادہ نہیں ہوتا لیکن طبعا وہ ان کا بھی کیا کر لیتی ہے عقل ادراک کر لیتی ہے اور وہ آلہ ہوتے ہیں دوسری چیزوں کے ادراک کے لیے دوسری چیزوں کے ادراک کے لیے وہ آلہ ہوتے ہیں اور یہ جو طبعا مدرک ہوئے اور جو دوسری چیزوں کے ادراک کے لیے آلہ بنے یہ والے جو مدرکات ہیں یہ نہ محکومن علی بن سکتے ہیں اور نہ محکومن بیہی کیونکہ محکومن علی اور محکومن بیہی وہی بنے گا جو قصدن مدرک ہو جس کی طرف عقل کی توجہ ہو اور جس کی طرف عقل کی توجہ ہی نہیں ہے وہ محکومن علی یا محکومن بیہی نہیں بن سکتا مثلا میں کہتا ہوں زیدن عالمن میں نے کس پر حکم لگایا زید پر اور کیا حکم لگایا عالم ہونے کا تو زید ہوا محکومن علی اور عالم کیا ہوا محکومن بھی تو یہ دونوں مدرک ہونے چاہیے قصدن یعنی عقل کی توجہ ان کی طرف قصدن ہونی چاہیے کیونکہ ایک چیز ہے آپ اس پر حکم لگانا چاہتے ہیں تو عقل کی اس کی طرف توجہ ہوگی تو حکم لگائے گی کہ زبان ویسے ہی چل پڑے گی میں زید کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عالم ہے تو پہلے مجھے کس کا تصور کرنا پڑے گا زید کا پھر کس کا تصور کرنا پڑے گا اس چیز پر بھی آپ حکم لگانا چاہتے ہیں پہلے مستقلن اس کی طرف عقل کی توجہ ہوگی اور پھر اس پر حکم لگائے گی بغیر سوچے سمجھے زبان نہیں چلے گی تو پہلے اس چیز جس پر حکم لگانا ہے اس کا بھی عقل تصور کرے گی اور پھر جو حکم لگانا ہے جو محکومن بھی ہی ہے اس کا بھی عقل تصور کرے گی اور پھر اس کی نسبت کر دے گی اس چیز کی طرف زید عالمون زید کی میں نے بقیدہ تصور کیا اور پھر عالمون کا بھی بقیدہ تصور کیا اور پھر اس کی نسبت میں نے کس کی طرف کر دی زید کی طرف کہ زید عالم ہے بھئی خود بخود میری زبان نہیں چلی بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جو بھی محکومن علیہ اور محکومن بھی ہی بنتے ہیں وہ کب بنیں گے جب عقل کی ان کی طرف قصدا توجہ ہو وہ بزات ملہوز ہوں وہ طبعا ملہوز نہ ہوں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا جو مدرکات ہیں ہمارے وہ دو قسم کے ہیں کچھ بزات مدرک ہیں اور کچھ طبعا مدرک ہیں جو بزات مدرک ہیں وہ محکومن علیہ بھی بن سکتے ہیں اور محکومن بھی ہی بھی اور جو بطبع مدرک ہیں وہ نہ محکومن علیہ بن سکتے ہیں اور نہ محکومن بھی ہی بن سکتے ہیں پھر آگے میر سید السند نے یہاں پر تو شارح جامی نے ان کی پوری بات ذکر نہیں کی لیکن دوسری جگہ پر میر سید السند اس کی وضاحت کرتے ہیں آئینے اور صورت کے ذریعے آئینے اور صورت کے ذریعے آئینہ شیشہ بھائی جس میں آپ اپنی صورت دیکھتے ہیں آپ جب آئینے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو آئینہ بھی نظر آتا ہے اور آئینے میں اپنی صورت بھی نظر آتی ہے آپ اس میں دو حالتیں ہو سکتی ہیں آپ کی کبھی آپ کی توجہ صورت کی طرف ہوتی ہے بزات جب صورت آئینے میں نظر آ رہی ہے تو آئینہ بھی ساتھ نظر آ رہا ہے یا نہیں تو مبصر تو دونوں ہیں مبصر مبصر جو آنکھوں سے دکھائی دے مبصر یا یوں کو محسوس تو دونوں ہیں آئینہ بھی مبصر ہے اور اس کے اندر صورت بھی مبصر ہے لیکن لیکن اس میں دو حالتیں ہیں لیکن مثلا آپ آئینے کے سامنے آئے اور اپنے بانوں کو سوار رہے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تو اس وقت آپ کی توجہ جو ہے اپنی صورت اور بالوں کی طرف بزاد ہے قصدن ہے اور آئینہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آئینے کی طرف توجہ آپ کی طبعن ہے آئینے کو آپ نے آلہ بنایا ہے کس کے لئے؟ اپنی صورت دیکھنے کے لئے آئینے کی مدد سے آپ اپنی صورت دیکھ رہے ہیں تو دیکھو کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس وقت دو ایک اپنی صورت اور ایک آئینہ مبصر دونوں ہیں یا یوں کو مدرک دونوں ہیں ادرات ہم دونوں کا کر رہے ہیں لیکن صورت مدرک ہے بزاد اس کی طرف آپ کی توجہ ہے اپنے آپ کو اس میں سوار رہے ہیں اور آئینہ مدرک ہے طبعن آئینے کو آپ نے آلہ بنایا ہے کس کے لئے؟ اپنی صورت کو دیکھنے کے لئے تو اس وقت آپ کی صورت کی طرف توجہ بزاد ہے تو اب آپ صورت پر حکم لگا سکتے ہیں آپ کہیں گے کہ میرے بال سمر گئے ہیں یا نہیں سمرے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بال سمر گئے ہیں کافی ہیں یا بال نہیں سمرے ابھی مجھے اور سمرنے چاہیے بال سمجھ میں آ رہی یا مجھے اور صورت سمرنی چاہیے تو اس وقت آپ کی توجہ کس کی طرف ہے؟ صورت کی طرف بزاد ہے اور میں نے بتایا جس چیز کی طرف بزاد اور قصدن توجہ ہو وہ محکومن علیہ اور محکومن بھی ہی بن سکتا ہے لہذا آپ صورت پر آپ حکم بھی لگا رہے ہیں کہ بال یا میری صورت سمر گئی ہے یا نہیں سمری اور آئینے کی طرف آپ کی توجہ کیا ہے؟ طبعا لہذا آئینے پر آپ حکم نہیں لگا سکتے اس وقت کہ آئینہ اچھا ہے یا برا ہے کیونکہ اس کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہے آپ نے اس کو صرف آلہ بنایا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بازار جاتے ہیں آئینہ خریدنے کے لئے اب آپ آئینہ بازار میں دکان میں آئینہ اٹھا کر دیکھتے ہیں شیشہ اور اس میں آپ کو اپنی صورت نظر آتی ہے اب بھی آپ کو آئینہ بھی نظر آ رہا ہے اور اپنی صورت بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس وقت آپ کی توجہ قصدا کس کی طرف ہے؟ آئینے کی طرف قصدا توجہ ہے اب آپ کو ان صورت بھی نظر آ رہی ہے لیکن صورت کو آپ آلہ بنا رہے ہیں آئینے کو پرکھنے کے لئے یہ آئینہ اچھا ہے یا نہیں صورت سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آئینہ اچھا ہے یا نہیں تو یہاں صورت کا بھی ادراک آئینے کا بھی ادراک لیکن صورت مدرک ہے طبعا اس کو آپ نے آلہ بنایا کس کے لیے آئینے کے لیے اور آئینہ مدرک ہے قاسدن یعنی بزاد اس کی طرف آپ کی توجہ ہے اب آپ آئینے پر بھی حکم لگاتے ہیں کہ یہ آئینہ اچھا ہے دیکھا ذرا دیکھو میرے جملے پر غور کرو یہ آئینہ اس پر حکم لگا رہا ہوں اچھا ہے مجھے اس کو خریدنا چاہیے تو اس صورت میں دیکھو یہ محکومن آلے اور محکومن بھی ہی بن سکتے کہ یہ آئینہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے تو اس وقت مدرک دونوں ہیں لیکن صورت جو مدرک ہے وہ ہے طبعا اور آئینہ مدرک ہے قاسدن اور بزاد اور صورت کو آپ نے آلہ بنایا آئینے کو پرکھنے کے لیے کہ آئینہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے تو جو مدرک بزاد ہے یعنی آئینہ وہ محکومن آلے بھی بن سکتے اور محکومن بھی ہی بھی اس وقت لیکن صورت وہ محکومن آلے اور محکومن بھی ہی نہیں بن سکتی ہاں اسی حالت میں اگر آپ آئینہ بازار میں خریدنے گئے اور آپ کی توجہ اپنی صورت کی طرف بھی ہو گئی تو وہ چند لمحوں کے لیے اب آپ نے دیکھا میرے بال نہیں سمرے ہوئے یا کچھ وہ بھی نظر آئے گا لیکن اس لمحے میں آپ کی توجہ قاسدن کس طرف ہو چکی ہے صورت کی طرف ہو چکی ہے اب آئینے کی طرف قاسدن توجہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو آپ یہ نہ کہیں کہ بازار میں ہم آئینہ خریدنے گئے اور آئینہ کیا ہے اس کی طرف قصدن توجہ اور صورت کی طرف کیا ہے طبعاً توجہ ہے لیکن کبھی اس میں ہمیں یہ بھی تو نظر آ جاتا ہے کہ میرے یہ بال بکھ رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں اس میں فوراً بھئی جس لمحے میں آپ کی توجہ بالوں کی طرف ہو گئی تو اس لمحے میں اب آئینے کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے بلکہ آئینے کو آپ نے آلہ بنا دیا کس کے لیے اپنی صورت کے لیے بات سمجھ میں آ گئی تو دیکھا میر سید السند نے کمال کیا کیا کمال کی مثال کی ذریعہ وضاحت کر دی کہ بعض چیزیں جو ہیں ان کا ہم ادرات کرتے ہیں قصدن اور بزاد اور وہ ملحوظ ہوتی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے اور اس صورت میں وہ محکومن علی بھی بن سکتی ہیں اور محکومن بھی بھی اور بعض وقت چیزیں جو ہیں وہ وہ مدرک ہوتی ہیں طبعاً اور ان کو غیر کے لیے آلہ بنایا جاتا ہے اس صورت میں نہ یہ محکومن علی بن سکتے ہیں اور نہ محکومن بھی بھی بن سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو آئینے اور صورت کی مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی بلکہ دوسری مثال لے لیں مثلا آپ گھڑی میں وقت دیکھتے ہیں تو کبھی آپ کی توجہ قصدن کس کی طرف ہوتی ہے وقت کی طرف توجہ ہوتی ہے گھڑی کی طرف توجہ طبعاً ہوتی ہے کیونکہ گھڑی میں آپ کو وقت نظر آ رہا ہے تو وقت پر آپ حکم لگاتے ہیں اس وقت آپ کی توجہ کس کی طرف ہے وقت کی طرف تو جب وقت کی طرف قصدن توجہ ہے بغیرہ بن سکے گا کیونکہ قصدن بزاعت اس کی طرف توجہ ہے اور گھڑی کو آپ نے اس وقت کے دیکھنے کے لیے آلہ بنایا ہے گھڑی کی طرف بھی توجہ ہے لیکن طبعاً ہے قصدن نہیں اور کبھی کبھار آپ کی توجہ گھڑی کی طرف قصدن ہوتی ہے اور وقت کی طرف طبعاً ہوتی ہے جیسے آپ کا کوئی ساتھی نئی گھڑی لے آیا تو آپ کہتے ہیں اچھا بھئی نئی گھڑی لائے اور لاؤ بھئی دکھاؤ میں بھی ذرا اس کو دیکھوں اب آپ کو گھڑی لیتے ہیں اب اس گھڑی میں آپ کو وقت بھی نظر آ رہا ہے لیکن قصدن آپ کی توجہ وقت کی طرف نہیں ہے بلکہ قصدن آپ کی توجہ کس کی طرف ہے گھڑی کی طرف ہے وقت کی طرف توجہ تبعاً ہے اس وقت بھئی یا ایک تیسری مثال بھئی تیسری مثال یوں کریں اپنے سامنے کاپی پر ذرا لکھیں بھئی جی لکھئے بھئی قام زیدن اب تھوڑا سا فاصلہ دے کے دوسرا جملہ لکھیں نسبت القیام الى زیدن لکھ لیا نسبت القیام الى زیدن دیکھو یہ دو جملے ہیں قام زیدن یہ ایک جملہ کیا معنی زید کھڑا ہے اور دوسرا جملہ نسبت القیام الى زیدن یہ نسبت القیام یہ ہے مبتدہ اور الى زیدن یہ ہے اس کی خبر تو نسبت القیام الى زیدن کیا ترجمہ ہوا قیام کی نسبت ہے الى زیدن کس کی طرف زید کی طرف تو یہ دو جملے ہوئے آپ دیکھو ذرا غور کرنا بھئی ان دونوں جملوں میں قیام کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے قام زیدن میں بھی قیام کی نسبت زید کی طرف ہے اور نسبت القیام الى زیدن اس میں بھی قیام کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے زید کی طرف کی گئی ہے لیکن دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے بھئی آپ دیکھیں ذرا اول پہلے جملے کو قام زیدن اس سے بھی آپ کو نسبت سمجھ میں آ رہی ہے اور نسبت القیام الى زیدن اس سے بھی آپ کو نسبت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اول جملہ جو ہے یعنی قامہ زیدن اس میں نسبت مدرک ہے اس کے اندر نسبت طبعاً ملحوظ ہے اور دوسرا جملہ نسبت القیامی الى زیدن اس میں جو نسبت ہے وہ وہ قصدن ملحوظ ہے اس لئے وہ مبتدہ بن رہی ہے نسبت القیامی الى زیدن جبکہ قامہ زیدن میں نسبت طبعاً ملحوظ ہے قصدن ملحوظ نہیں توجہ ہے دیکھو یہ جو نسبت ہے قامہ زیدن ذرا اس جملے پر نظر رکھو اس میں نسبت ان دونوں کی صفت بن رہی ہے نسبت یہ نسبت کس کے درمیان ہے قامہ اور زید کے درمیان ہے تو یہ نسبت قامہ کی بھی صفت یہ نسبت لفظ زید کی بھی صفت ہے قامہ کی صفت ہے یہ نسبت بائی لحاظ کہ اس قامہ کی نسبت کی جا رہی ہے اور زید کی بھی صفت ہے بائی لحاظ کہ اس کی طرف کی جا رہی ہے نسبت تو یہ نسبت کیا ہے صفت ہے کس کی قامہ کی بھی اور زید کی بھی قامہ کی صفت ہے کس لحاظ سے یہ محکومن بھی ہی ہے اس کا حکم لگایا جا رہا ہے اور یہی نسبت کس کی صفت ہے زید کی بھی صفت ہے کہ یہ محکومن علیہ ہے اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس پر حکم لگایا جا رہا ہے توجہ ہے تو نسبت اس کے اندر جو ہے اس کا ادراک آپ تبعن کر رہے ہیں اور وہ حالت ہے کس کی قامہ اور زید دونوں کی حالت ہے دونوں کی صفت ہے الگ نسبت کا یہاں کوئی وجود نہیں آپ ذرا دونوں لفظوں کو الگ الگ کر دیں قامہ کو الگ کر دیں زید کو الگ اب کہیں نسبت ہے نہیں وہ نسبت تھی ہی کس کے درمیان قامہ اور زید کے درمیان یہ ان دونوں کی حالت تھی کوئی الگ چیز نہیں تو قصداً توجہ قامہ اور زید کی طرف ہے عقل کی اور ان کے بیچ میں نسبت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نسبت نے کیا کیا ہے ان دونوں کو جوڑا ہوا ہے یہ ان دونوں کی حالت ہے ان دونوں کی یہ صفت ہے تو نسبت کا ادراک اقامہ زیدن میں بھی عقل کر رہی ہے لیکن یہ طبعاً کیا ہے مدرک ہے یہ ان دونوں کی حالت ہے علیدہ کوئی الگ چیز نہیں جب یہ ان دونوں کی حالت ہے علیدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو یہ نہ محکومون بھی بن سکتی ہے اور نہ محکومون علیہ بن سکتی ہے اور جب دوسرے جملے پر نظر رکھیں نسبت القیامی الہ زیدن قیام کی نسبت ہے زید کی طرف اس میں دیکھو نسبت القیام نسبت سمجھ میں آرہی ہے یا نہیں نسبت کا معنی یہاں سے بھی سمجھ میں آرہا ہے لیکن یہاں مستقل بزاد ہے قصدن اس کی طرف توجہ ہے نسبت القیام الازہ دن دونوں کو الگ الگ ذرا کر دو نسبت القیام ابھی بھی سمجھ میں آرہی ہے یا نہیں تو نسبت ابھی بھی سمجھ میں آرہی ہے یا الگ معلوم ہو یہ الگ ہے مستقل ہے اور قصدن اس کی طرف ذہن کی توجہ ہے اور جب قصدن ایک چیز کی طرف ذہن کی توجہ ہو یعنی یوں کو جو چیز مدرق قصدن ہو اور بزاد ہو وہ محکومن علی بھی بن سکتی ہے اور محکومن بھی بھی اسی لیے نسبت القیام یہ کیا بن رہا تھا محکومن علی بن رہا تھا کہ یہ قصدن اس کا ادراک کیا ہے عقل نے تو معلوم ہوا پہلے جملے میں جو نسبت سمجھ میں آئی قامہ اور زہد کے درمیان وہ مستقل بزاد نہیں اور اس نسبت کو ہم نے آلہ بنایا ہے کس کے لیے قامہ اور زہد کی حالت جاننے کے لیے کہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ کس نے بتایا ہمیں نسبت نے تو نسبت کو ہم نے آلہ بنایا یعنی یوں کو آئینہ بنایا جس کے اندر ہم کس کو دیکھ رہے ہیں قامہ کو اور زہد کو کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ پورا جملہ ہے پوری بات ہے بھئی اس کے اندر وہ مستقل بے اور وہ مستقلن مفہوم نہیں ہو رہی جبکہ دوسرے جملے میں جو ہمیں نسبت القیامی إلى زہدین اس سے جو نسبت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ مستقل بالمفہوم ہے مستقلن لفظ نسبت سے وہ سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا ایک معنی کبھی وہ مستقل بزاد ہوتا ہے اور کبھی وہ مستقل بزاد نہیں ہوتا تو عقل کو دونوں قسم کے معانی عقل دونوں قسم کے معانی کا ادراد کرتی ہے کچھ معانی جو ہوتے ہیں مستقل بزات ہوتے ہیں کچھ معنی مستقل بزات نہیں ہوتے اور دونوں کی تعبیر کی بھی ہمیں حاجت پڑتی ہے کبھی ہمیں ایک ایسا معنی ادا کرنا پڑتا ہے جو مستقل بالمفہوم ہوتا ہے کبھی ہمیں ایسا معنی ادا کرنا پڑتا ہے جو مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا تو جب میں نے الاف سے ابتدا کہا تو اس سے آپ کو شروع کرنے کا معنی مستقلا سمجھ میں آ گیا اور ایک یہ ہے کہ میں ابتدا کا معنی طبعاً ادا کرنا چاہتا ہوں مستقلن نہیں تو اس کے لئے پھر میں من استعمال کروں گا کیونکہ میں سیرتو اور بسرہ من نسبت بیان کرنا چاہتا ہوں الگ شروع کرنا بیان نہیں کرنا چاہتا تو اس صورت میں پھر اس کے لئے ہم حرف استعمال کرتے ہیں تو اس طرح ہم حرف کے ذریعے غیر مستقل بالمفہوم معنی کو ادا کرتے ہیں اور عیسیم اور فیل کے ذریعے ہم مستقل بالمفہوم معنی کو ادا کرتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں وَمَحْصُولُهُ اور محصولُ اس کا مَا ذَكَرَهُ بَعْذُ الْمُحَقِقِقِينَ وہ ہے جس کو ذکر کیا ہے بَعْذِ مُحَقِقِقِينَ محصول اس کا محصول اس کا جو شارح اور ماتن نے فرمایا ہے وہ ہے جو بَعْذِ مُحَقِقِقِينَ نے ذکر کیا میں نے بتلایا تھا کہ محصولُهُ میں کس کی تقریر ذکر کریں گے اللامہ جامی میر سید السند رحمہ اللہ کی تقریر ذکر کریں گے اب وہی ذکر کریں کہ محصول اس کا وہ ہے مَا ذَكَرَهُ بَعْذُ الْمُحَقِقِقِينَ وہ جو بَعْذِ مُحَقِقِقِينَ یعنی میر سید السند نے ذکر کیا ہے حَيْسُ قَالَ اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا ہے کَمَا أَنَّ فِي الْخَارِجِ مَوْجُودًا قَائِمًا بِذَاتِهِ کہ جیسے خارج میں ایک موجود قائم بِذَاتِهِ ہوتا ہے اور ایک موجود قائم بِ غیرِ ہی ہوتا ہے قَذَالِكَ فِي الزِّهْنِ مَعْقُولٌ اسی طرح ذہن میں ایک وہ معقول ہوتا ہے کہ ہوا مُدرَقٌ قَصْدًا مَلْحُوظًا فِي ذَاتِهِ جو قَصْدًا مُدرَق ہوتا ہے قَصْدًا عقل اس کا ادراک کرتی ہے مَلْحُوظًا فِي ذَاتِهِ اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ملحوظ ہوتا ہے یعنی عقل کی بھی ذات اس کی طرف توجہ ہوتی ہے تو ایک وہ معقول ہے یہ جو ہے يَسْلُحُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ وَبِهِ یہ معقول جو بِذَات مُدرَق ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ محکومن علی بنے یا محکومن بِهِ اَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ اس پر حکم لگایا جائے وَبِهِ اور اس کے ذریعے حکم لگایا جائے وَمَعْقُولٌ اور ایک وہ معقول ہے جو طبعاً مدرک ہوتا ہے عقل طبعاً اس کا ادراک کرتی ہے وَآلَةٌ لِمُلَاحَظَتِ غَيْرِهِ اور یہ غیر کو ملاحظہ کرنے کے لئے آلہ ہوتا ہے جیسے آئینہ آلہ تھا کس کا ادراک کرنے کے لئے سورت کا ادراک کرنے کے لئے تو اس سورت میں جو وہ معقول طبعاً مدرک ہو اور آلہ ہو غیر کو ملاحظہ کرنے کے لئے یعنی عقل کی اس کی طرف مستقلاً توجہ نہ ہو تو فَلَا يَسْلُحُ لِشَيْئِمْ مِنْهَا مِنْهُمَا ہونا چاہیے یہ میری کتاب میں مِنْهَا ہے یہ مِنْهُمَا ہونا چاہیے تصنیہ فَلَا يَسْلُحُ لِشَيْئِمْ مِنْهُمَا تو یہ ان دونوں میں سے کسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا یعنی یہ جو طبعاً ملحوظ ہے طبعاً اس کی طرف عقل کی توجہ ہے یہ ان دونوں میں سے یعنی محکومن علی اور محکومن بھی ہونے ان میں سے کسی کی صلاحیت نہیں رکھتا نہ یہ محکومن علی بن سکتا ہے اور نہ محکومن بھی کیونکہ محکومن علی اور محکومن بھی کون بنتے ہیں جن کی طرف عقل کی قصداً توجہ ہو کیونکہ ایک چیز ہے اس پر حکم لگانا ہے وہ بھی اس کی طرف بھی ذہن کی توجہ ہونی چاہیے اور وہ چیز جس کا حکم لگا رہے ہیں اس کی طرف بھی عقل کی قصداً توجہ ہونی چاہیے بحث اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس بے حَدَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ